اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں حداشاہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہباز حکومت کا امریکہ کے ساتھ مل کر چلنے کا اندیا وزیر آزم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائدن کو جواب خط لکھا پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے عالمی امن و سلامت اور خیطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے فاہش مند پاکستان اور امریکہ توانائی موسمیاتی تبدیلی زراعت صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اہم اقدامات مل کر کام کر رہے ہیں توانائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوشائند ہے امریکی صدر جو بائدن نے دو روز پہلے وزیر آزم شہباز شریف کو خط لکھا تھا وزیر آزم محمد شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائدن کے خط کا جواب دے دیا وزیر آزم نے خط میں لکھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے دونوں ممالک توانائی موسمیاتی تبدیلی زراعت صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اہم اقدامات پر مل کر کام کر رہی ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین توانائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوشائند ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی اور خطے کی ترقی و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہیں دو روز قبل امریکی صدر نے وزیر آزم شہباز شریف کو خط لکھا جس میں جو بائدن نے نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور خطے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنے کے عظم کا اظہار کیا تھا اور تاجر چھوٹا ہو یا بڑا اب ٹیکس سے کوئی نہیں بچ پایا گا تاجروں اور دکانداروں کی ریجسٹریشن کل سے شروع ہوگی ایف بی آر نے تاجر دوست سپیشل پروسیجر سکیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مینوفیکچررز چھوٹے تاجروں دکانداروں ہولسیلرز اور ریٹیلرز پر سکیم کا اطلاق ہوگا تاجروں دکانداروں کے لیے کم از کم ایڈوانس ٹیکس ایک ہزار دو سو روپے مہانہ ہوگا مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی پندرہ جولائی دوہزار چوبیس سے ہوگی ریجسٹریشن کراچی لاہور پشاوے راولپندی کوئٹا اور اسلامباد میں حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے پورازم فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تاجر دو سکیم میں اہم پیش رہا فیل سبزی گوش سمیت پرچون اور تھوک فروشوں پر ٹیکس لگایا جائے گا حکومت میں پانچ کٹیگریز کے تاجروں کو ٹیکس نیٹ سکیم میں لانے کا فیصلہ کیا ہے پہلی کٹیگری ہول سیلرز، ڈیلرز اور ری ٹیلرز کی ہے دوسری کٹیگری میں فرنیچرز، تیزین و عرائش کی شو رومز تیسری کٹیگری میں زیورات، کاسمیٹکس کا کاروبار کرنے والے افراد چوتھی کٹیگری میں میڈیکل، ہارڈویر سٹورز مالکان پانچ بھی کٹیگری میں گوشت، سبزی پھیلوں کی دکانیں شامل ہوں گی اپتدائی مرحلے میں ان کاروباروں کو چھے منتحب شہروں میں ریجسٹر کیا جائے گا ایف بی آر کی تاجر دو سکیم کی ریجسٹریشن، چار میٹروپلیٹن شہروں کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی، کوئٹا کے علاوہ اسلامباد میں بھی نافذ ہوگی اور ٹیکس کلیکشن یکم جولائی دوہزار چوبی سے شروع کی جائے گی وزیراعظم نے تمام وزارتوں کو اہداف دے دیا اہداف کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے وزارت سے کابینہ میں جواب طلبی بھی ہوگی وفاقی وزیراعظم اتا تارڈ کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں ایف بی آر کی ڈیجیٹالائزیشن کے لیے حدف دیا گیا ہے وزارت قانون کو نئے قوانین بنانے ہیں وزارت تجارت قومی سنتی پالیسی بنائے گی وزارت خزانہ کو مہنگائی میں کمی لانے کا حدف دیا گیا ہے وزیراعظم کو کام لینا آتا ہے معیشت مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کاوشیں کر رہے ہیں انفومیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ کرنا ابھی ہمارے فلی رانسرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں آئی ٹی کمپنیز بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے اور جس طرح کل وزیراعظم نے بات کی کہ جو پی پیل جیسی فسیلٹیز ہیں ان کو فال کرنا وائی فائی ہاتسپورٹس کو فال کرنا پورے ملک میں جدید ڈیجیٹل نظام کو لے کے آنا اور پاکستان میں بڑا پوٹنچل ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا اور ان کو بڑھانے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کلیر ٹارگٹس ہیں جو دیے جا رہے ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے بابر آزم کو ایک بار پھر کرکٹ ٹیم کی کپتانی مل گئی ہے بابر آزم ون دے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان مقرر کر دیا کہا ہے شرمن پی سی بی محسن نکفی نے منظوری دے دی سیلیکشن کمیٹی نے متفق قطور پر بابر کا نام بھیجا تھا بابر آزم ون دے ٹائسٹ ایک سو سترہ ون دے اور ایک سو نو ٹی ٹونٹی کھیل چکے ہیں ٹی ٹونٹی ورل کپ سمیت اکتر میچز میں بابر نے ٹیم کے قیادت بھی کی ہے بابر کی کپتانی میں پاکستان نے بیالیس میچز جیتے ہیں تئیس میں ان کو شکست ہوئی گزشتہ سال نویمبر میں بابر کپتانی سے دست بردار ہو گئے تھے پاکستان کرکٹ بورٹ کے نومنتخب جیرمن محسن اکوی نے سیلیکشن کمیٹی کی متفقہ تجویز کے پیش نظر بابر آزم کو کپتانی کی ذمہ داری سوم دی بابر آزم ایک روزہ ٹی ٹونٹی فارمٹ میں قومی ٹیم کی کپتانی کریں گے قومی ٹیم کی عالمی کپ اور ایشیا کپ میں غیر میاری کارکردگی کے باعث بابر آزم نویمبر دو ہزار تیس میں کپتانی سے دست بردار ہوئے پی سی بی نے شاہین افریدی کو ٹی ٹونٹی اور شان مسود کو ٹیسٹ کا کپتان مقرر کر گیا تھا تاہم ورنڈے کے کپتان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا پی سی بی کی نئی انتظامے نے شاہین افریدی کو کپتان برقرار نہ رکھنے کا فیصلہ کیا بابر آزم کو پہلی وار ٹوبر دو ہزار رونیس میں آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں کپتان بنایا گیا تمام ترس کے ایک سو تین تیس میچز میں کپتانی کے دوران اٹھتر میچز جیتے جبکہ تنتالیس میچز میں شکست ہوئی اکتر ٹی ٹونٹی میچز میں بیالیس کامیابیاں سمیت کر بابر آزم آئین مورکن کے ہمراہ مختصر طرز کے کامیاب ترین کپتان بھی ہیں بابر آزم قومی ٹیم کے ایک روزہ کرکٹ میں نمبر ون ٹیم بنانے والے واحد کپتان کا عزاز بھی رکھتے ہیں جون میں ہونے والے ٹی ٹونٹی کے عالمی کب سے قابل کامی ٹیم کی تیاریوں پر اس فیصلے کا گہرہ اثر مرتب ہوگا نیوزی لینڈ کے خلاف پانچ میچز کی ٹی ٹونٹی ہوم سیریز کا غالت ٹھار آئین فیل سے ہوگا بابر آزم کے کپتان بننے پر شاہد آفریدی کا ٹویٹ سیلیکشن کمیٹی میں تجربہ کار کرکٹرز کے فیصلے سے حیران ہوں کہا کہ مجھے اب بھی یقین ہے کہ اگر تبدیلی ضروری تھی تو رزوان بہترین آپشن تھا میٹرک امتحانات میں نقل کا معاملہ وزیر تعلیم رانا سکندر نے بڑے انکشافات کر دیئے کہا کہ چیرمن بورڈ اور کنٹرولر امتحانات بھی بوٹی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے مجھے پیپر مافیا کی جانب سے دھمکیاں اور بڑی بڑی آفرز دیکھائیں پیپرز کی خرید و فروخت میں منظم گروہ ملابس ہے کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاؤگا اسی حوالے سے ذلکر نین رانا کی ریپورٹ دیکھئے زیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کے معاملے پر اہم انکشافات کر دیئے کہتے ہیں کہ چیرمن بورڈ اور کنٹرولر امتحانات بھی بوٹی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے پورے پورے سینٹرز کا سودا ہونے کے شواید ملے ہیں امتحانی سینٹرز اسی ہزار روپے میں بیچے گئے کنٹرولر امتحانات نے انویجی لیٹر پورے کرنے کے لیے پرائیویٹ لوگ رکھنے کی اجازت دی پرچے کا ریٹ چار سے سات ہزار کے درمیان تھا ابھی تک تیس افراد گرفتار کرا چکا ہوں جلد بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہوں گے وزیر تعلیم نے کہا کہ کل ہونے والے ریاضی کے پرچے کی ایڈوانس بوکنگ بھی ہو چکی تھی پرائیویٹ سکول مافیا نے دی اپنے بچوں کو نمبر دلوانے کے لیے سینٹر خریدے ہیں انویجی لیٹرز نے سوشل میڈیا پر فی پرچہ فیز کے پیغامات ڈال رکھے تھے رانہ سکندر حیات کا کہنا تھا کہ ماضی میں اس گروہ پر کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی یہ مافیا کسی سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اس مافیا میں کچھ حد تک پرائیویٹ سکولز بھی شامل ہیں پنجاب کو سندھ اور قراجی نہیں بننے دوں گا مافیا کا پیچھا جاری رکھوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مسیحی برادری کو ایسٹر کے تہوار پر مبارک باز شیخ خبورہ میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ مجھے کہا کہ اقلیتوں کے لیے اقلیت کا لفظ مناسب نہیں ہے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اقلیتوں کی طرف سے بڑھتے ہاتھ پر برے ہاتھوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹوں گے اور میری تربیت ایک ایسے والد نے کی ہے جو جب پرائیم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا انہوں نے کہا کہ قرآن کی پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو انہوں نے مجھے کئی بار یہ بات کہیں کہ اقلیتوں کے لیے اقلیت کا لفظ استعمال کرنا غیر مناسب ہے اور یہ بات وہ مجھے وان آن وان میری جو ان کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں اس میں یہ بات بار بار دھوراتے ہیں میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کر کے جاؤں کہ اقلیتوں کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو ہر ہاتھ کو میں آہنی ہاتھوں سے روگوں گے پشاور میں بھی ہزاروں فرزندان اسلام اعتقاف میں بیٹھ گئے مساجد میں اعتقاف کے لیے خصوصی انتظامات کیا گئے ہیں اسے حوال سے بتائیں گے ہمارے نمائندے واجد شہزاد جی شکریہ دیکھیں پورے ملک کی طرح سبائی دارالحکومت پشاور میں بھی فرزند اسلام نے اعتقاف کی طرف روخ کر لیا ہے جس میں تمام تر تیاری مکمل کر لی گئی ہیں میں اس وقت موجود ہوں پشاور کی سب سے بڑی مسجد سنیری مسجد میں جہاں پر جو متقفین ہیں وہ دس دنوں کے لیے اپنا اعتقاف مکمل کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں پقاعدہ طور پر مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے پردے کا بھی اعتمام کیا گیا ہے بات کیجئے دس دنوں کے آخری عشرے کی تو یہاں پر جتنے بھی اعتقاف پر بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان دس دنوں میں اپنا ختم قرآن پاک جو ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ ذکر و اسکار بھی کیا جائے گا بقاعدہ طور پر نوافل بھی ادا کیے جائیں گے بات کیجئے انتظامیہ کی تو انتظامیہ کی جانب سے جتنے دس دنوں کے لیے تمام اعتقاف پر بیٹھنے والوں کے لیے سہری اور افتاری کبھی بھی بہت شکریہ آپ کا